یا ابا عمیر ما فعلا نغیر اے ابو عمیر کی کر گئی تیری نغیر بس لفظوں میں اتنی چاست تھی اتنی چاشنی تھی اس طبصم کی عادت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے غز پڑ جس کی تسلی سے روتے ہوئے غز پڑے اس طبصم کی عادت پہ اللہ خو سلام اس طبصم کی عادت پہ ہم وہ نکمی نسل ہیں لوگوں کو رولاتے ہیں میرے مدنی وہ کریم ہیں جو رونے والوں کو حساتے ہیں کیا کہا یا ابا عمیر ما فعلا نغیر ابو عمیر تیری بلبل کھرکی کر گئی تیرے نال بس اتنا کہنا تھا ہنسا کھل کھلا کے کہ میرے نبی نے کیا شیر بنا دیا ہے دیکھا تو یہ ہے عرش وہ کہتے ہیں نا حضرت عظم چشتی بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کیا شان ہے میرے نبی کی کہاں سے اترے کدھر تک آگئے ایک بچے کے ساتھ بیٹھے اس سے باتیں کر رہے ہیں پیار کی بیٹھے کھیل رہے ہیں اب میں نے کہا نا عرش نشین محبوب ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں جی لوگوں سے فاصلہ رکھو گیپ رکھو تاکہ کیوں جی تاکہ عزت عظمت شان وقار قائم رہے اسی لئے بڑے لوگ کسی کو نیڑے نہیں لگنے دیتے لیکن میرے کریم کی کرم نوازیہ اللہ اکبر جس نے بلایا چل دیئے بٹھایا بیٹھ گئے بٹھا کے چلا گیا انتظار فرما رہے شام ہو گئی بیٹھے ہیں سرکار گھر چلیں فرما ایک آدمی سے وعدہ ہے بیٹھا ہاتھ سے پکل لیا کسی نے تو اب جب تک اس نے چھوڑا نہیں چپ کر کے کھڑے ہیں چھوڑے تو چھڑوا ہوں روٹی کھانے کسی کو بلا لیا اب روٹی کھانے والے آ گئے آ کے بیٹھ گئے حضور چپ کر کے بیٹھے ہیں کیسے کہوں کہ گھر جاؤ کیا شرم ہے کیا حیاء ہے کیا شان ہے اللہ اکبر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ آپ کے خلق کی ایک عجیب سی کشش ہے اور یہ عادتیں اللہ کی ہیں اللہ اپنے بندو کو جھٹکے نہیں دیتا تو میرے نبی کی شان یہی ہے ہر ایک کو نوازا اس کے ذرف کے مطابق نوازا اللہ اکبر ایک بچی تھی اس کا نام تھا ربعہ کیا نام تھا ربعہ اس کا والد جنگِ بدر میں شہید ہو گیا تھا اس کا والد جنگِ بدر میں شہید ہو گیا تھا اب وہ بچی جوان ہو گئی اس کی شادی کا وقت آ گیا جب شادی کا وقت آیا جب بیٹی ڈولی میں بیٹھنے لگتی ہے اسے باپ تو پھر یاد اب بیٹھی سیج پہ اور اسے اپنے باپ کا پیار یاد آیا دل بے قرار ہوا پلکیں بھیگ گئیں پیالے چھلک پڑے روئی زار زار کاش کے ہوتا بابا کرتا پیار لیکن آئے آج والد نہیں ہے اور میں چلی بابل کا گھر چھوڑ کے بس اس خیال نے بچی کو بے حال کر دیا لیکن سب کے دیرے مدنی میرے میرے کریم کو خبر ہو گئی اٹھے ایک چیز اٹھائی جیب میں ڈالی چل دیئے اس یتیم بچی کے گھر جا کے میرے کریم نے دروازہ دروازہ کھڑکایا سہلیاں اٹھیں بتانی کون آیا اب آ کے دیکھے تو دروازے کے اوپر پوری کائنات کھڑی ہے دروازے پہ پوری کائنات کھڑی ہے یعنی مدنی کی ذات کھڑی ہے حضور کھڑے ہیں بچیاں دوڑی ہیں اور ربائے نی ربائے اس نے ایسے سر اٹھایا کہا تجھے مبارک ہو تیری شادی پہ دیکھ کون آیا عرش والے جس کے قدموں کو ترس گئے وہ بادل تیری جھوپڑی پہ برس گئے دیکھ ربائے کون آیا ہے اب ظاہر ہے بچی کو سہیلیوں نے کہا حضور آ گئے خود سرکار آ گئے اور لے کر تیرے لیے ہار آ گئے سرکار آ گئے اب بچی نے اُٹھ سبھلنے لگی کہ میرا نبی مجھ غریب یتیم کے گھر آیا اُٹھوں سلام ارض کروں سر جھکا ہوں ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ سر کا دروازہ کھلا حضور اندر آئے بچی نے اُٹھنے کے لیے زمین پہ ہاتھ ٹکایا کتنے میں دست شفقت سر پہ آیا فرمایا بیٹی تو تکلیف نہ فرما سلامت رکھے تجھے میرا خدا لے آ گئے تیرے در پہ مصطفیٰ تُو یہی سوچ رہی تھی کہ تیرا باپ نہیں اسی لیے تُو رو رہی تھی کہ تیرا بابا سر پہ نہیں یتیمی کی حالت میں تیری تُو جا رہی ہے گھر چھوڑ کے فرمایا میری بیٹی کیا تُو اس بات پہ راضی آئے کہ میں محمد تیرا باپ بنوں کیا تُو خوش ہے میں تیرا باپ بنوں بچی نے ہاتھ جوڑ دیئے اگر آپ ہوں میرے باپ میں لکرور باپ تیرے قدموں پہ وار دوں جس کو محمد عربی جیسا باپ ملے اس کو اور کیا چاہیے تُو جو میرا ہے میں بے سر و ساما ہی بھلی لِللہِ الحمد میرا سر و ساما تُو ہے حضور آپ اگر بنے میرے باپ اور خود آپ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ کا دست کرم چاہیے آپ کا شفقت والا ہاتھ چاہیے آپ کی رحمت کا ساتھ چاہیے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے حضور آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں شکر خدا آیا آج میرے دعا رہے کون آیا اللہ سریکی زبان میں اگر آپ کو سمجھ آئے تو کہوں وہ کہتے ہیں تُو آئی تُو آئی تے ساہوچ ساہواللہ اس کا ترجمہ ہے تُو سی آئے ہو سڑے ساہوچ ساہ آگئے تُو سی آئے ہو ساکھ دے ہو تُو سی بول پہ آکر ہو کوئی گلت تُو آئی تے ساہوچ ساہواللہ مکی اک اکرس تے دے آمن تُو سی آئے ہو ساڑی جان وچ جان آگئی آج ساری دھوپ مک گئی رحمت دے بادل آگئے نے تُو سی جو آگئے تُو آئی تے ساہوچ ساہواللہ مکی اک اکرس تے دے آمن تے ہر پاسے موج دے ما تمہن اج تیہے بس تے دے آمن تُو سی نہیں آئے سی ہر پاسے دکھ سی تکلیف سی یاد سی دل بڑا برباد سی من بڑا ناشاد سی لیکن تُو سی آگئے ہو آگئے 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 اللہ آگئے کہا کہ ہر پاسے خوشی دیا جھمراہن این ائیے چست تے دے آمن اور خوشیاں ساڑے گھر آگئے ہیں تُو سی آگئے ہو آگئے کہا کئی میں جیہال حلاق ارشد اجپے ہن وست تے دیا آمن میں اکیلی کیا میری جیسی ہزار ہوں تیرے قدموں کی خیرات سے آباد ہو گئی یہ میرے کریم کی آمد اب بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اب ذرا توجہ والی بات سرکار نے فرمی بیٹی میں تیرا باپ ہوں اور خالی باپ بن کے نہیں آیا دیکھ میری بیٹی میں تیرے لیے کیا لایا سرکار نے ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا ایک ہار نکالا جیب میں ہاتھ ڈالا ایک ہار نکالا اور اس بچی کے گلے میں ڈالا ہار ڈال کے رویا کبلی والا سرکار بیٹی کے گلے میں ہار ڈال کے روئے کیوں ہو فرمایا میری بچی یہ بھی ایک عجبات ہے یاد آئی ہمیں ایک ذات ہے تجھے پتا ہے یہ کس کا ہار ہے جس ذات سے محمد عربی کو بڑا پیار ہے یہ اس خاتون کہا رہا ہے لج پالا کس کہا رہا ہے فرما خاتون جنت کی والدہ کہا رہا ہے لیکن لے بیٹی یہ سیدہ زینب ام کلسوم رکیہ فاطمہ میری بیٹی کی امہ کا ہار ہے اس ہار سے مجھے بڑا پیار ہے لیکن آج بیٹی پہ یہ ہار نسار کیونکہ اسی دن کا تھا ہمیں انتظار سنا آپ نے اب اس بچی سے حضور نے پیار فرمایا جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان مصطفیٰ ہوتا ہے کوئی نہیں ان کا لیکن میرے کریم اس لیے میں کہتا ہوں ہر کسی نے حضور سے حصہ پایا بچوں نے بھی حصہ پایا یتیموں نے بھی حصہ پایا غریبوں نے بھی حصہ پایا میرا کریم اللہ اکبر جب حضرت سیدنا انس کے گھر حضور دوپہر کے وقت امو من تشریف لاتے اور حضرت انس کی والدہ والد حضور کے قدموں میں بچ بچ جاتے حضور کے لیے احتمام فرماتے اللہ اکبر میں رات ایک جگہ پہ گیا یہاں سے تین ساڑھے تین گھنڈے کا سفر ہے تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے ایک کمرے میں ٹھہرایا تو ساتھی مجھے کہا کہ اس کمرے کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے قادری صاحب والا کمرہ میں نے کہا کہ بنوایا تو ساپنے واسطے تھی نام میرا دریا ہویا جے انہوں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ پہلے آئے تھے یہی چار پائی تھی یہی میز تھا یہی آپ کو بٹھایا تھا کھانا کھلایا تھا اس دن کی ہم نے نیت کی ہوئی یہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو اسی کمرے میں بٹھائیں گے اب اس کمرے کا نام ہم نے آپ کے نام پہ رکھ دیا ہے یہ قادری صاحب والا کمرہ اب نام میری حالت نہ قیفیت نہ تین میں نہ تیرا میں میں جہاں کہیں سال کے بعد جاتا ہوں چلو رکھ رکھاؤ کے لیے میرا مو رکھنے کے لیے اس کمرے کو میرے یہ جو گزر گئی رات اسی کی بات لیکن جب میرے کریم جیسے بات یکی سال کے لیے بات چلو بات چلو بات چلو بات سال کے لیے سال کے لیے چهو بات